پرشن پچھلے سے پرو رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز اور قرآن کی تلاوت کے بعد میرے پتی نے مجھ سے سمبھوک کر لیا اس سمیں ہم رمضان کے انتمدس دنوں میں تھے حالانکہ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ میں لیلت القدر کو تلاش کرنے کے لیے ان دنوں میں اعتقاف اور کافی سنگرش کرتی ہوں گیات رہے کہ اس سے پہلے اس نے اپنے آپ کو مجھ سے دور کر لیا تھا جبکہ اسے معلوم تھا کہ میں اس سے اس چیز کی اچھا کرتی ہوں جسے اللہ نے اس کے ساتھ میرے لیے حلال کیا ہے حالانکہ ہمارے اور اس کے بیچ کوئی بات چیت پیار اور سمبھوگ پرو کریرہ پرکٹ نہیں ہوئی تھی پھر بھی اس دن وہ میرے قریب ہوا تتھا میں اللہ کی سزا کے ڈر سے اسے روکتی رہی پر وہ جاری رہا یہاں تک کہ اس نے مجھے مجبور کر دیا اور میں کمزور پر گئی پھر سمبھوگ ہو گیا اسپشٹ بات یہ ہے کہ میں نے انت میں جان بوجھ کر اسے یہ کام پورا کرنے کے لیے چھوڑ دیا میری اچھا یہ تھی کہ اسے اللہ کی سزا ملے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس پاپ کا میرے اوپر کوئی دوش ہوگا یا اس کا دوش اور دنڈ کیول میرے پتی پر ہوگا اللہ آپ لوگوں کو ہماری اور سے اچھا بدلہ پردان کرے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے وال اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ دہے یدی پتی اپنی پتنی کو سمبھوگ کے لیے مجبور کر دے تو پتنی پر کوئی قضا اور کفارہ انیوارج نہیں ہے اور یدی عورت پوری طرح سے باز نہ رہے اداہرن کے طور پر عورت اپنے پتی کی بات کو اس ڈر سے سویکار کر لے کہ کہیں وہ اس سے ناراض نہ ہو جائے یا اس کی زد کو پورا کرنے کے لیے ایسا کرے یا اپنے پتی کی اتیجنا کی وجہ سے اپنی اچھا ارثات واسنہ کا ویرود نہ کر سکے تو ان سبھی حالتوں میں وہ مجبور نہیں سمجھی جائے گی بلکہ وہ اس کا انوپالن کرنے والی ہے اس لیے اس کے اوپر قضا اور کفارہ کے ساتھ ساتھ اللہ عزوجل سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے شیخ ابنباز رحمہ اللہ کہتے ہیں اس محلہ پر انوارج ہے کہ وہ اس سے پوری طرح سے بچے اور الگ رہے اور اسے ایسا کرنے میں سکشم نہ ہونے دے چاہے وہ کرود پر کٹ کرے یا خوش ہو اور یدی وہ دونوں یہ کام کرے اور جان بوچ کر کرے تو دونوں پر توبہ کرنا انوارج ہے اور دونوں پر اس دن کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی انوارج ہے تتھا جو کچھ دونوں نے کیا ہے اس پر سچی توبہ اپریہارج ہے اور یدی پتی نے پتنی کے ساتھ بل پر یوک کیا اور مار پیٹ کرتے ہوئے یا باندھ کر اس پر کارویوش اور مجبور کیا ہے کہ اس میں کوئی سندے نہیں رہ جاتا تو اس پاپ کا دوست کیول پتی پر ہوگا اور پتنی پر کچھ بھی نہیں ہوگا پرنتو عورت اگر ماتر نہ پسند کرے اور پھر پتی کا انوپالن کرے تو وہ مجبور نہیں سمجھی جائے گی بلکہ انوارجیا ہے کہ وہ پوری طرح سے اس کا انکار کرے اور عورت سویم جانتی ہے کہ وہ کیسے بچے گی اور اس سے باز رہے گی سوائے اس کے کی اس پتی نے اس طرح بل پروق مجبور کیا ہو کہ اس کے پاس اس سے بچنے کا کوئی اپائی نہ رہ گیا ہو اور اللہ کو خوب پتا ہے کہ اس کے لیے بچنے کا کوئی اپائی نہیں ہے